السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے مدی آپ سے ویسے ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر اوچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جنگکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتینے والا ہوں کچھ ایسی خبریں جو کہ آپ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں گرفتاری چیکنگ سیویل آئی ڈی گارٹ کے حوالے سے اور بہت زیادہ لوگوں کو قوید سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے اور آنے والی وقت میں ہو سکتا ہے آپ کو بھی ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے تو بینہ دری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کر دیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی وقت میں ایسے ہی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ قوید کے اندر رہتے ہیں تو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ابھی جو ہے بہت سارے لوگ چھٹی جاتے ہیں لیکن ایک نیا قانون پانچ نومبر سے لاغو ہونے والا ہے کفل جتنے بھی ہیں اگر کوئی بھی ورکر کوئی بھی خدم ویزا پہ کام کرتا ہے چھٹی کے لیے جاتا ہے اور تین مہینے سے زیادہ رکھتا ہے تو ساحل اپلیکیشن کے ثروف وہ جو ہیں اپنے جو کفل ہے وہ اپنے ورکر کا ویزا کینسل کر سکتا ہے مطلب ایک کامہ کینسل کر سکتا ہے پھر بعد میں وہ نہیں آسکتا ہے اگر آپ کا کفل زیادہ ہی بھروسی بند ہے تو آپ آرام سے رہیے گا چار مہینے پانچ مہینے کیونکہ وہ آٹومیٹکلی جو کینسل کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ چھ مہینے کے بعد میں ہی ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اگر آپ قوید میں رہتے ہیں آپ کا کفل قویدی ہے کسی بھی طریقے سے چھٹی جا رہے ہیں آپ سفر جا رہے ہیں تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کو لے کر پریشانی بھی آ رہی ہے بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل گیا ہے ابھی پیچھلے دو مہینے کے اندر لباب بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے کیونکہ بہت سارا جو لوگ ہیں یہاں پر پکڑے جا رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں ادھک ترزاد تر وہ لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں جو گیا آلیڈی پہلے سے جا چکے تھے فنگر بلوک ہو کر لیکن پھر واپس آ گیا اب وہ کس طریقے سے آ گیا ہے منشٹری طرف سے ایک اپ ڈیٹ بھی دیا گیا ہے بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو یہاں پر منشٹری نے صاف صاف منع کر دیا کہ آپ دوبارہ نہیں آ پائیں گے تو کوئید میں اگر آپ رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پہنچ گئے آپ نے بورڈر کیروز کر دیا کام کرنا شروع کر دیا تو آپ پر بہت بڑا فائن لگ سکتا ہے اس چیز سے بچیں اور ایسے لوگ کبھی بھی کوئید کے اندر انٹر نہیں کر پائیں گے تو بارہ ہزار دو تین مہینے کے اندر ڈیپورٹ کیے گئے ہیں اور اس چیز کو اور بھی زیادہ کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ تیجی سے چیکنگ ہوئے گا تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں آپ بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آریہ نکل گیا الجوف ایریا میں الگ الگ ایریا میں ابھی جو چیکنگ چل رہا ہے ساری چیزہ ہو رہی ہیں تو ابھی کیا ہے کوئید کے اندر یہ سب کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اور ایسے ہی ایریا میں جو شراب کا کاروبار لوگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے تو اس چیز کا ضرور آپ جو ہے سابدھان ہو جائیں سطرک ہو جائیں آپ غلط کام بلکل نہ کرنے نہیں تو آپ کے اوپر کاروبائی کی جا سکتی ہے اور ایسے ہی جو لوگ ڈرائیورنگ کرتے ہیں تو بینہ لائسنس کے گاڑی نہ چلائیں کیونکہ بہت سارے لوگ بینہ لائسنس کے تھوڑے بہت دوڑ سوچنے ہی چلا لیتے ہیں گاڑی تو ایسے لوگوں کو بھی ایکشن لیا جا رہا ہے تو یہ تھی آج کی کچھ ایمورٹن جانکاری جو کمین آپ پر شیئر کر دی ویڈیو چھلک اپنے لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ایسے ہی انفرمیشن کے لیے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں آپ اپنا خیال لگیں اپنا خیال لگیں بائے بائے